جیتے حسین ماشاءاللہ باوزر بلان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقید نعرے حیدری نعرے غوثیہ شہدائی کربلا ملکہ درد پاک پڑھئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم درد پڑھنا افضل عبادت ہے کافی چیرے خموش ہیں ملکے پڑھئے جی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیہ قیاء بی بل درد شعورِ صبحِ عزل کو شعورِ صبحِ عزل کو حسین کہتے ہیں شعورِ صبحِ عزل کو حسین کہتے ہیں اور عمل کے حسنِ عمل کو حسین کہتے ہیں عمل کے حسنِ عمل کو حسین کہتے ہیں خدا حبیب کی ظلفوں سے عشق کرتا ہے خدا حبیب کی ظلفوں سے عشق کرتا ہے کیوں؟ کہ اس کی ظلف کے بل کو حسین کہتے ہیں خدا حبیب کی ظلفوں سے عشق کرتا ہے کہ اس کی ظلف کے بل کو حسین کہتے ہیں اگر سمجھا رہی تو کوئی سبحان اللہ بہت خوبصور شعر عشق کر رہا ہے حسین و منی پر حسین و منی پر رکمت منال حسین بھی پڑے حسین و منی پر رکمت منال حسین بھی پڑے حسین و منی پر رکمت منال حسین بھی پڑے رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں تو جھک سونے دبوہے تے نگاہا ہو دیاں وے کھیں تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہا ہو دیاں وے کھیں تو مگ حسین دا صدقہ اتاوا ہو دیاں وے کھیں تو مگ حسین دا صدقہ اتاوا ہو دیاں وے کھیں قبلہ آلہ حضرت کا ایک دیا وہ میسیج جو آپ تک پہنچانے لئے کہہ دیجئے ملکہ سبحانہ لئے آلہ حضرت کا میسیج حیاء کر ایس درتی تے نبی دی آل تا ہر دم انہوں نے ایک میسیج بھی دیا ہے اور پھر ایک انعام بھی بتایا ہے حیاء کر ایس درتی تے نبی دی آل دا ہر دم قبر وچ اپنیاں بندیاں ہیاما ہو دیاں وے کھیں قبر وچ اپنیاں بندیاں ہیاما ہو دیاں وے کھیں ٹائم چونکہ مقتصر ہے آخر میں عبلہ نصیری صاحب نے ایک فون پہ حکم کیا تھا جناب سیدہ کی شان میں چند اشار بلکل ایک نیا کلام اس کے پیش کر کے اجازت ہوں گا آہ آہ حسین جن کے قدم پہ سر کو توجہو حسین جن کے قدم پہ سر کو جھکا رہے ہیں وہ فاطمہ ہیں حسین جن کے قدم پہ سر کو جھکا رہے ہیں وہ فاطمہ ہیں ردا میں جن کی حسن بھی خود کو چھپا رہے ہیں وہ فاطمہ ہیں ردا میں جن کی حسن بھی خود کو خود کو چھپا رہے ہیں وہ فاطمہ ہیں اور بات خود سے رشیر بسم اللہ کہہ دیجئے ملکل اسمہان اللہ علی علی کا چہرہ علی کی آنکھیں علی کا لہجہ علی کی باتیں توجہو توجہو علی کا چہرہ علی کی آنکھیں علی کا لہجہ علی کی باتیں وہ جن کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہیں وہ جن کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہیں ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور کافی چہرے بلکہ سارے ہی نمازی چہرے میرے سامنے ہیں نماز کے بعد ہم ایک تصویح کرتے ہیں ذرا اس تصویح کو ذہن میں رکھیں سنیے کہہ دیجئے سبحان اللہ توحید کی یہ کیرن ہے پیاری توحید کی یہ کیرن ہے پیاری دکھائی جس نے توحید سارے میں پھر پیش کر رہا ہوں توحید کی یہ توحید کی یہ کیرن ہے پیاری دکھائی جس نے توحید سارے خدا نمازوں میں جن کی تصویح پڑا رہا ہے وہ فاطمہ ہے خدا نمازوں میں جن کی تصویح پڑا رہا ہے وہ فاطمہ ہے آخر شیر اور اجازت کہہ دیجئے سبحان اللہ زبان زبان میری یہ کیا بتائے زبان میری یہ کیا بتائے یہ بی بی کس 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 کا آسرہ ہے میری طرف رکھیں کہہ دیجئے سبحان اللہ زبان میری یہ کیا بتائے یہ بی بی کس کس کا آسرہ ہے یہ بی بی کس 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 رہا ہے علی نے مشکل کشا بھی اپنا جسے کہا ہے وہ فاطمہ ہے علی نے مشکل کشا علی نے مشکل کشا بھی اپنا جسے کہا ہے وہ فاطمہ عباس فریدی صاحب جو بہت ہی پیارے ہیں انداز میں آپ کے صلات و السلام کی صنقہ نہیں پیش مارے تھے ٹائم بلکل مختصر ہے ایک دو کتاعت آپ کی نظر کروں گا دلِ زہرہ کا چین زندہ ہے یہ ایک مرتبہ بہت جب لنگ کہیں نہ سبحان اللہ دلِ زہرہ کا چین زندہ ہے سیدِ مشرق کین زندہ ہے کچھ تو بولو کہ کہاں ہے کبرِ یزید ارے آج بھی میرا حسین زندہ ہے کچھ تو بولو کہ کہاں ہے کبرِ یزید آج بھی میرا حسین زندہ ہے اور ایک ہی مسلسل کے تاں صرف دو اشار آپ کی نظر کروں گا کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا ایک مرتبہ بابا وزولنگ کہیں نا سبحان اللہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کھل دے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا یہ مرتضا کا لال نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا یہ مرتضا کا لال ارے یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا اور جیسے پڑا حسین نے نیزے کی نوک پر جیسے پڑا حسین نے نیزے کی نوک پر ارے قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا اور نورِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک نورِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور حسلِ کلام اور آخری شیخ جب تک ہمارے سر پہ ہے مولا حسین کا کرم جب تک ہمارے سر پہ ہے مولا حسین کا کرم جب تک ہمارے سر پہ ہے مولا حسین کا کرم ارے ہم کو یزیدیت سے درائی نہ جائے گا ہم کو یزیدیت سے ہم کو یزیدیت سے درائی نہ جائے گا ہم کو یزیدیت سے درائی نہ جائے گا حسین نورِ این ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے انہی اقیدتوں انہی محبتوں کی زیارت کے لئے نہائیت یہ تبک ساتھ ملتمیسوں فقرِ اہلِ سنت سرمائے اہلِ سنت خطیبِ پاکستان حضرت علامہ مولانا لیککتلی فریدی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے آشکانِ مصطفیٰ کے قلوب و حسان کو منور فرمائیں حضرت صاحب کی آمن سے پہلے استقبالیاں زوردار نارہ ہوگا اور زوردار طریقے سے نارہ کا جواب دیں کہ نارہ تقبیر پر ایک ہاتھ کھڑے کر کہ نارہ کا جواب دیں اور نارہ رسالت پر دونوں ہاتھ کھڑے کر کہ نارہ کا جواب دیں کہ نارہ تقبیر ماشاءاللہ نارہ رسالت نارہ رسالت تمام احبابک مرتبہ درشیب اللہم صلی علیہ وسیدنا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیت اللہم صلی علیہ وسیدنا 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 اللہم صلی علیہ وسیدن اللہم صلی علیہ وسیدنا اللہم صلی علیہ وسیدان من حوالی سیدان بجیب بسم اللہ بروحمن بروحیم سبحان اللہ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة فی القربا سدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مِلْكِ سَارِ فَرْوَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا محمدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ بابا عزِ بَلَن پڑھو وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ ایک باری پھر محبت دنال پڑھو سارے ہم دی حاضری ہو جائے السلام وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ حضرات محترم توجہ فرماؤ خانہِ خداِ ذکرِ سید شہدائے قبولیت والی جگہ قبولیت والی محفل قبولیت والا ذکرِ قبولیت والیاں گھڑیاں پتہ نہیں کدھی زبان چکو نکلیا لفظ قبول ہو جائے سارے آنت رحمت ہو جائے جویں میرا دلے میں نہیں بولے جت سے تُس ہیت میں بیٹھے آئے جدا گھارے ہو وہ وڈہ کریمیں اس کریم وڈہ کرم کی تاسا گناہ گارہ تھے وہ آپ وکریمیں سانو قرآن عطا فرمایا اوہی کریمیں سانو رسول عطا فرمایا اوہی کریمیں سانو علی عطا فرمایا اوہی کریمیں اے سارا خاندان کریمیں سارا گھرانہ کریمیں جدا ذکرِ اوہ وکھرا کریمیں اتنے کریمہ دے سائے تھلے چوپ نہیں رہنا مل کے پڑھو السلام جی میری پہلی حاضری میں توڑے مزاج محول تو واقف نہیں ہنیرے دا لوگ فیدہ اٹھا رہے نہیں بولے جدا ذکرے ہو آپ ہنیرہ کر کے آزمان دا ہے بولو میرے نال مل کے تاکہ سارے ہندھی حاضری ہو جائے السلام و السلام و علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ و علیکہ و صحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے سلامت رو بھائی سلامت رو عباد و شاد رو اے ذکرے چھار بندہ نہیں بولدہ جی جی کوشش کرنے حاضری ہو جائے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی کوشش کرنے حاضری ہو جائے سارے ہندھی بے شک اردو پر سمجھ میرے خیال آ رہی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے سلامت رو یہ جان بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پر یہ قرآن بھی حسینی ہے ہر کاری کے ہونٹوں پر یہ قرآن بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے جوان نہ دی آواز نہیں آرہی بھئی جوان بولو یہ جان بھی حسینی ہے آئے دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے رو نہ کہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے رو نہ کہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے ممبر بھی حسینی ہے آزام بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے آزام بھی حسینی ہے اچھا توسی طرح نہیں کابڑ کر گا ممبر بھی حسینی ہے آزام بھی حسینی ہے گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سے نوازیں کو تھوڑا جے ہولی بولو بھی بدڑ بول لے پہلی واری میرے آوان دے مطلب ہے تنے بھی میرے مطرے آئی سے مجھلو بھائی بولو ایک واری پھیر سلامت رو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سے نوازیں کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے جبریل جلاتے ہیں حسین کے جھولے کو لگتا ہے کہ آقا کا دربان بھی حسینی ہے دربان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے شبیر اغاز ہے کر بلدہ سلامت رو تُسا خوب توجہ فرمائے ارز پہ کرنا شبیر اغاز ہے کر بلدہ تُسا خوب تُسا خوب توجہ فرمائے ارز پہ کرنا شبیر اغاز ہے کر بلدہ تُسا خوب توجہ فرمائے ارز پہ کرنا شبیر سکینہ کل پنج تن پاک دیئے عزت دا ایک بلدہ نام سکینہ جائے شمر دے خوف تو تُسا خوب نہیں چایا کدی باپ دا نام سکینہ ہمرا ویران دیاں قاتلہ دے کیویں ٹور پئی شام سکینہ بزرگان دیاں کھی واسپیاں جائے شمر دے خوف تو ہمرا ویران دیاں جائے شمر دیاں سکینہ سکینہ ہمرا ویران دیاں قاتلہ دے کیویں ٹور پئی شام سکینہ مدینہ تُل منورہ سکینہ مدینہ تُل منورہ فرما لئیے ٹائم بچائیے ایک ایک لمحہ ایک ایک سا عبادت ہو جائے مدینہ پاک جنابِ حضرتِ سیدہ سکینہ پاک سلام اللہ علیہ حادی ولادت با سادت ہوئیے جی 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 میں دیر تا نہیں نلائی ہے بھائی اللہ علیہ آب دی آمد آمد ہوئیے جی میں لے اس پاک مصومہ زمین تے قدم رکھیں آئے جی جی رومن تو چوپ نہیں کیتی ہے ڈاڈا روئیے اے معصومہ روندی رہیے اللہ اکبر معصومہ دی والدہ ماجدہ نے پیغام بھیجیا جاؤ کوئی حسین بادشانو دس سے مولا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئیے جہیں میلے دی پیدا ہوئیے چوپ نہیں کر دیئے میرے حسین تک پیغام پہنچے آئے آپ تشریف لے آئے جی جی جوئی اسما سومانو چاہ آئے اولاد والے بیٹھے نے دی باپ دے ہتھاں تے آئیے بچی روان تو چوپ کر گئیے ہاں لے تہیں تا پہلا دینا زمین تے قدم رکھیا لیکن محسوس کر گئی آئی میں کدا تھا تے آ دیاں والے بیٹھے نے دیاں دا اے رشتہ ہی عجیبیں دیاں دا تا لوکی عجیبیں دیاں نکیاں وینے اوڑ میری باتنا لیتفا کرے گا او بندہ جدے دل دے وے دیاں دا دار دے دیاں دی محبت دیاں دا شرم و حیائی والانہ دے آشکان غلامان حسین جدی جو لیویں چدی کھیٹ دی رہیے اوڑ میری باتنا لیتفا کرے گا دیاں نکیاں وینے دیاں وڈیاں وینے دیاں پیکے بوے تے وینے دیاں سورے گھر وے چوین دیاں امیر گھر وے چوین غریب گھر وے چوین دیاں نیڑے وینے با میں ہزارہ میلات وستیاں وینے اے رشتہ ہییں جدائیں مرن لگیاں بھی پیکیاں دیکھ فن اڑیک دیاں رہ جا دیاں جتھے ہی ہو وینے اے جسا حال چی ہو وینے ہر وے لے رو رو کے آدیاں نے شالہ پیو دا سایا قائم رہے ہر دی دین ایک دعائے رہے بخت سلامت پہ کہ ادا شاء اللہ کوئی تکلیف نہ دیاں والے بیٹھے نے لاکشنو دیاں دا دوکھ نہ دے جتھے جتھے این وستیاں رین اللہ اونا دیاں نو خوشیاں تا فرمائے ولانا شریف دے شریفو بندہ پہاڑا نال ٹکرا جاندھائے توفانا نڑمتھا لائندھائے پر دیاں دے دوکھ مکاں جھڑ دینے اللہ کشنو دیاں دا دوکھ نہ دے وے اچیا کو آمین اللہ کشنو دیاں دا دوکھ نہ دے وے دیاں دا رشتہ تے تا اللہ کی اینجدائے میری بولی دی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ آ رہی ہے وست دے راؤ دیاں والے سمجھ دینے دی دے دل وے چھ دوئی خوشیاں دیاں نے نصیر وی شہب سنبھل کے سننا ہے دی دو خوشیاں رکھ دینے دل دے اندر آ دیے جے جیندی رہی پے کی اید مل سی جے مار گئی پے کا کفن مل سی میں ہاتھ بن کے آدھا پیاں اے جگرا اے کشمت آئی حسین دیاں دیاں دی ایک مدینہ روندی رائے گئی ہے ایک خیم لفظ بدل کے آنکھاں ایک مدینہ روندی رائے گئی ہے ایک شام دفنی گئی ہے وش دے رو اے اس پاک بی بی دی شہادت میرے زمین نصیر وی شہب لائی اللہ تو آڈیاں دیاں دے پر دے سلامت رکھے جدی عمر دھوڑی آئی دو خب ہوا جدی عمر دھوڑی آئی مصیب تاں ڈھیڑا این دھیاں والے سمجھ دے پہنے دھیاں دا لادتے پیار تو ساہونے میرے نالی تفا کر جانا اے پتر جتنے بھی سوڑے ہو این جویں دھیاں لاد کر دیاں نے ماں پیاں نال اے جو پتر نہیں کر دے جویں دھیاں خیال کر دیاں نے ماں پیاں دا ایمیں پتر کوئی نہیں کر دے نراز نہیں ہونا باپ مار جاوے پتر جائے داد پہ وند دے اُن دے نے دھی باپ دی مئی آت دا پاوا پکڑ کے آ دیئے دھی پچھ دیئے پیوں دی مئی آت کولوں تے بھاں میں جی دیاں وین ماما رو رو کے آ دیئے بس ایاں دا سچا اللہ کشے نو دھیاں دا دکھ نہ دے وے بات لمبی ہو گئی ماں سو ماں باپ دے حتہ تے آئیے ہے یادگال رومن تو چپ کر گئی ہے میرہ حسین امیدین لالے ہاں دنال میرہ حسین لیٹ گئے جو ہی لیٹے آنکھ لگ گئی بنت علی آین جناب حضرت سیدہ طیبہ ثانی زہرہ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ اچھیا کھچے اکوری ہون سبحان اللہ اللہ اکبر پاک بی بیدہ ذکر آگیا نائبت الزہرہ کفیلت السجاد سلام اللہ تو سمع لگتے ہیں تم اگلے لفظہ کھا کفیلت ال اکبر حضرت غازی عباس دی تربیت پرورش ویس بی بی کی تھی سلام اللہ شہزادہ کاسم دی پرورش ویس بی بی کی تھی شہزادہ علی اکبر دی پرورش ویس بی بی کی تھی تی بھیراوان دے پتران دے جو خیال رکھے ہیں سوئی انہ دے لتھے چولے پترانو پواوے ہائے 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 ایک کربلا دے میدان بھائی جاندہ تمہیں نام نہیں انہوں دہ بہت سنک خطاب کر رہے سی تی ہن میں اظہار نہ بھی کر رہا میرے دل لیچ دعائی نکل دیا پھین اللہ اس بچے دی مر دراز کرے کامیابی دے وے نظرِ بد تو محفوظ رکھ ایو بی بی یہ ایک کربلا دے میدانے چھے ساری ایک قربانی میرے حسین دی کہانی بڑھ کے رہے جاوے آ جے اے بی بی شام تے کوفے دے درباران تے بزاران چھے وانج کے خطبے نہ پڑے یزیدیت نو جنجوڑ کے رکھ دیتا کہ سیدہ سکینہ پاک سلام اللہ علیہ حدی فکری ہے تے میں آپ دی بار گئے دو لینہ پڑھنے ہیں تک میری حاضری ہو جائے تے پڑھاں گا شہادتی بی بی پاک دی جی میں بھائی جان دے حکمیں ایک خطبے دے دوران اس پاک بی بی دا خطبہ کوفے دے دربار رہے جا آپ دا لہجہ آواز انداز انج دہا جس وقت آپ بولی ہیں نا تو اس مجمع دے ویچ ایک بزرگ بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ نبی نے آنکھا ناردن پسلنے علیہ آگیا ہے جدو آپ نے فرمانا اوشکت خموش جانوران دے گال جڑی گھنٹیاں وچدیاں پہیوں بھی روک گئی ہیں توسی تھوڑا بولے نے بندیاں دے جنہ دے مو کھلے آن کھلے رہے گئے جنہ دے بند آن بند رہے گئے جانور جنہ دے پیر چمے آن چمے رہے گئے جنہ دے گردنا مڑی آن مڑی آن رہے گئی ہیں سمیت اس بغیرت عبید اللہ ابن زیاد دے انج لگا جو میں سارے آن دیاں جان نہیں بی بی مٹھیج کر لیں صرف بہت تی نظر آ رہے ہیں بی بی پاپ نے انہیں خطبے دے اندر فرما اوک کمین نے یہ نا سمجھ لیں میرے بھرا شہید ہو گئے بچے شہید ہو گئے تو سمجھیں گے میں جنگ جیت لے یہ ہر گئے کہ شہادت ساڑھا مقدر ہے میں لفظ بدل کے آنکھا شہادت ساڑھا فرسہ ہے تو وقت تو اس بھولچ رہے ہیں نا میں لڑ کے جیت آیاں لڑنا تو دور دی گا لیں میرے ویر دے ارادہ ہی کوئی نہ تھکے بیٹھنے میرے ویر دے مشن ہی کوئی نہ میرا ویر لڑن ہی نہیں آیا اے ولانے آلے بولو باقی چھڑو میں نے دس سو جڑے بندہ لڑن جاندہ ہے وہ دھییاں ناڑ لے جاندہ ہے تے دھییاں ویو جنہ دے پر دے ارشاں تو آمیں ہاں تو جملہ سنے آیا بی بی پاک نے فرمایا لڑنا تو دور دی گا لیں میرا ویر صرف شہزادہ علی اصغر نو میدانے چھٹ دے دا انہوں تھکے ہوں نو میں کی سنا ہم شہزادہ علی اکبر آند آ رہے آئے شہزادہ علی اصغر آند آ رہے آئے بابا ہیک واری میرا پیر تا ہی تھے لگن دے میرا ویر حسین صرف اشارہ کر دیندہ کربلا دے جڑے رید دے ذریان بچھو تے سب بند کے تو انہوں کھا جاندے میرا ویر صرف اجازت دے دیندہ میرے غازی نو نہیں نہیں تُس ہی سمجھنے بشاید لڑا نہ لگا علکر سے میں یو دیانے نہیں بی بی پاک نے فرما لڑائی تو دور دی گا لیں میرا ویر غازی صرف متھ دا تیور بدل دیندہ تیری لکھا دی فوج سوا ہو جاندی تُو گڑی بھول لے چھے تے ہون تو سمجھ رہے ہیں بھی میں آلِ رسول دیاں بیٹیاں نو پینڈ پینڈ تے شہر شہر لے جا کے زلیل کر رہے ہیں تُو اے ہی کر رہے ہیں لیکن تُو پتہ نہیں کہ زلیل ہو کون رہا ہے میرا کوفے چانا یزیدیت مٹا دے گی تے ہونے شن تا کام تو تُو نہیں بچ سکنا ہے اگلی گاہل سنو جے دے واسطے میں توڑے کل ٹائم لے لے دو منٹ بی بی پاک نے فرمایا کسے بھلچ نہ رویں میں اس باپ دی بیٹیاں اللہ دنانے بولو جسا مجھاوے تھا میں اس باپ دی بیٹیاں جنہوں اوہد بدر تے خندق جاندائے میں اس باپ دی بیٹیاں جس دا فرمانے کہ میں بکھران تا قرآن بڑھنا شمٹان تا بسم اللہ دی بیدہ کیا باتیں تو اڈی اور میں اس نکتے تے پڑھا پھر کام لمحہ ہو جانا ہے جی 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 اس نکتے تے بغیر تے عبادت عبادت نہیں ہوں دی عبادت تے تھلے لفظ عبادت لے کے تھلے نکتہ لے کے ویکھ لو اے دن آل عبادت تے بھی گی یہ نکتہ ہٹا دے کہ تے پھر عادت ہو جانی جی 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 تے عادت نوے نکتہ لگ جاوے تے عادت بھی عبادت بن جائے گی سمٹا تا بیدی بسم اللہ دی بیدہ نکتہ بڑھنا میں انہوں نے جی جملہ کینڈ لگا پی بی پاک نے فرمایا میرا باپ بکھرے تا قرآن سمٹے تا بسم اللہ دی بیدہ نکتہ سیالوی شاہب ویسے ٹوپی لگئے کہ سیال شریف نشبت اچھا اللہ اکبر توجہ ہے کہ کوئی نہ چلو اے نشان بھی ہوئے تو وکھ نہ لیاں دن نشان تا ہے بڑی گھالے توجہ فرما بسم اللہ دی بیدہ نکتہ میں اس نکتے دے تھلے جڑی زیرے نہ میں ہو زینبہ توجہ ہے یہ کوئی نہ اللہ اکبر اس بی بی نے کوفے دے دربار تے بزار حلا کے رکھ دیتے جدا ہی آپ دا خطبہ انداز سیکڑے ہیں دے حسابنا لوگ اٹھائیں اس بات دا اطراف کر دیا حسین حق کے حسین سچ آپ دی بار گا ایک دس دن در نظر آنا پیش کرنا اس تو کہ کوئی فضائل نہیں بھائی بھائی پاک بی بی دا ذکر آ گیا سبحان اللہ ایمان ایمان سبحان اللہ ایمان کی قسم مظہر ایمان ہے زین جنہو سمجھ آئی تو نہ بولے امڑو جانے تو حسین جانے تو میم جانے تو لین جانے بہت سونا کسیدہ پڑے ہے اے جس بندہ تے لکھو نا کسیدہ او سے میرے کوڑ بے کے مشہد ماں رضا دے روزت لکھیا اے کسیدہ اللہ لا توجہ فرماؤ ایمان کی قسم مظہر ایمان ہے زین جددہ ایرپورٹ حضرت خاجہ پیر سید نصیر او دن نصیر رحمت اللہ میرے کلو بے کے سن دے پہ ناری اونا کلام لکھیا میں نو فرمان لگے فریدی سا ماں ہونے سنا او مونانو اتھے اسے موقع تے سنایا تے توانو کوئی نہیں سنانا کیونکہ میں تنہیں ترلے بھی کراں تے وات سناوا ایمان کی قسم جو بنیاد ہلا دے اے وان یزیدی کی جو بنیاد ہلا دے ہر دور یزیدی میں وہ اعلان ہے زینب قرآن کی قسم بولتا قرآن ہے زینب ایک واری سبان اللہ پڑھو بس آخری شہرے توسا راضی ہو جانا ہے پھر میں آوا پڑے مضمون تے پردے کا تصور ہے تیرے نام سے قائم اللہ سب دیاں دیاں دے پردے سلامت رکھے پردے کا تصور ہے تیرے نام سے قائم تو عظمت مستور کا عرفان ہے زینب قرآن کی قسم بولتا قرآن ہے زینب بھئی میں راضی ہو گیا میرے حسین دین انسی نے تلٹا لے گل یاد ہے نا اچھا جتنیاں بیٹیاں میرے حسین دین آج ایک سبق بھی پلے پالو بھئی میں کوئی فرقہ وریعت دی بات نہیں کرنی نہ کسی حسی اے بات پلے پالو جتنے میری آواز جا رہی ہے میرے حسین اپنے ماں باپنا المحبت کی میں فرمائی ہے اے ضرور پلے باپ جتنیاں بیٹیاں میرے حسین دین انہ دا نام ماں دے ناں تے رکھے جتنے بیٹے انہ دا نام باپ دے نام تے رکھے یہ بھی اظہار محبت ہے آپ ہمیں کر لئیے پر کریے تاں جے بزرگنال پہ آ رہوے تھے باپ دنا اونا غلام حسین دے پوتر دنا بابلو رکھنا چا گاوڑ کر گئے نہیں جو کالا جا ناں دا سو ساتھ پوچھو بھی لے ناں اللہ نے بیٹا دیتا جا ناں دا سیا جی اساں کتاب میں پھروڑ 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 کے نہیں جو کالا جا ناں ہوئے یہ جنوان گالی نہیں ہے تو اسے کسی ویچویس کی دے ایڈ کر لی بچہ شگیر دے میرا دے اساں کتاب میں دو ترائی دے میرے متھ گونے لگ گا دو اتری دے میں انہوں دسیا مکہ دے نام رکھ غلام عباس آشاءاللہ اللہ اساں کتاب میں سوان اللہ سونا ناں وہ پنج میں ستویں دے میں انٹک ریا بچہ کروڑ دا پو مدام کرامنا مکہ سونا ناں سونا ناں اکے جی نام آئے تو رکھے آپ پر گھر دے نہیں من نے مکہ ہونکی رکھے کہ سنی انجوی اپنی عقیدت دائدار کیتا کرو نا اپنیاں بیٹیاں دے نا انہاں دیاں جڑیاں کنیزانے انہاں دے ناں دے ناں دے رکھو اپنے بیٹیاں دے ناں دے غلامہ دے ناں دے ناں دے رکھو یہ ناں دا بھی بڑا سر اندازے اللہ اکبر میرے حسین لیٹ گئے دین سینٹ لٹایا ہے آکھ لگ گئیے دستک ہوئیے پچھے کون دھی میجی آواز آئی بنت علیہ جلدی نال دروازہ کھلائے بنت علی اندر تشریف لے آئین تک کوئی نہیں آئی پر جدہ دی سینٹ آئیے ہاں ٹھار گئے آئے سکون آئے آکھ لگ گئیے بنت علی فرمے دیانے میں بھی یہ اجازت دے میں فردہ نامی میں سکینہ چرکھا سکینہ سکون دے بچوں اصل نام فاطمہ میرے حسین فرمے دن میں آجائی میں رازیاں کو دو چار دن گزرے اللہ اکبر میرے حسین گھر تو بار تشریف لے گئے جدہ شام واپس آئے دیوں میں روندی پیمان آکھ مولا انہیں ندد پیتائے نہ چپ کی تیئے میرے حسین جو یا تھا تے چاہیے خموش ہو گئے معمول بن گیا میرے حسین سینٹ لٹا لوینہ وقت گزردا گیا دن گزرے راتہ گزریا دو تو ڈائی سال دیوں مر ہوئیے میرے حسین سبحان اللہ پھر کسے کم تشریف لے گئے باہر واپس آئے بچی دوں میں رو مان ماشو مادی 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 مولا میرے بانی فرماؤے بڑا مسلہ ہے تسی نہیں ہوں دے نہ چپ کر دیئے نہ دودھ پین دیئے نہ کچھ دکھان دیئے میرے حسین فرمے دے نے جے میں دی تیرے کھڑوں مانگ لاؤں دے سے یا کوئی نہ ماشو مادی مادی آکھا میں چتروں ہاتھ بان کے آن دیئے مولا تیری اولادے تو مالک میں تنوکرانیاں آج دے لئی تچالا دے لئی تچاؤں سالا اشارہ سمجھ گیا نہیں میرا اللہ اکبر میرے حسین دینو لے اچان ٹردے ٹردے آئے نے جناب حضرت لیلہ بلت مرہ دے حجریچ حضرت علی اکبر دے حجریچ آفر میں دینے اکبر دی ماداس اکبر کتھیں مولا اپنے حجریچ ارام پہ کر دینے میرے حسین دینو چاہے جا کے علی اکبر دے حجریچ چلی ٹائیے مولا حکمت کیے فرمایا میں جے کدائیں باہر جاؤں بچی رووے نہیں حجریچ سمجھ گیاں مولا سجاد ویڑے ویچا او دے حجریچ لٹاؤں فرمایا ہو سکتا ہے کوئی اے جی آوے لہا جاوے سجاد مدینہ چھڑیا مکہ چھڑیا آگے کربلا ادہ محرم دی رات میرے حسین سارے خیمیں آدھا جدوں جائے دا لیا نکلے نے باہر ایا ماسوم بچی آئی جڑی رو روکیاں دی پہی آئی بابا پتر دھیر پیار آنے جنان واری واری ملے آنے میں دیا ہونتائیں تیری انتظار چھ بیٹھی رہیاں بابا اے اڈیک لئی رکھیے میرا بابا آوے سینے تے شر رکھ کے سوا اللہ اکبر دھیر والے بیٹھے نے میری بات نال اتفاق کرو گے دھیر 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 اڈیکاں تے مکدیاں ہی نہیں اے ہاروے لے دھیر ماں پیاں دھیر اڈیکاں راک باندیاں نے میرے حسین فرمے دن میری دھیر شو جا ادھی رات گزر گئی ہے مطا کل تے نو کوئی نس اکھی وستیاں پیانے قبولی ادھی مور لگ گئی میں لفظ بدل دینا شو جا علی اکبر دی ازان دا ویلا کریبے موڑ شام دے زل دال تائیں تیری آنکھ نہیں لگنی ہے اللہ اکبر ماں سوما دیئے وے بابا میں ایک لازہ ستیاں میری ماں دی جھو لیا چلیا سگا دا میں پھر مانوں پریشان نہیں کی تا میرا ویر سو جاوے میرے حسین فرمے دنے ماں دے کھول بابا ماں دی آئی سکینا آج دی رات سبر کر جا کل تو جانی ماں دی جھو لی جانی اوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہ جی میں کھڑے آننا وہ میرے اٹھ لیٹ گئے دینو لٹالے عشینت سیر چوم کے فرمیند نے ڈال رات گئی سم پاؤ بچڑی تے میری دی معصوم شکینہ ایک لازے دا مہمان کھڑا آئی حاضر پیو دا وسطر اللہ کسے نو دھیان دا دکھ نہ دے وے دی دا شر چوم کے فرمیند بہو مانے مانے امیری دے جدا ہاوی شہر مدینہ کال زہر وے لے دور لہوے سن دیسی جھنکا شمر کمینہ آسو جا دھی باپ دیسی نیت رکھے اثر اللہ اکبر معصوم کیویں سمیہ باپ نڑ لاد پی کر دیئے کدھی باپ دیاں زلفاں چم دیئے کدھی باپ دے رکھ سار چم دیئے کدھی باپ دے ہاتھ چم دیئے جے برداشت کرو تم جملہ کھا کدھی باپ دی گردن چم دیئے رو رو کیاں دیئے وے بابا اتنیا فوجان کیوں آیاں نے میرے حسین فرمے دینے تین یتیم کرن واشتے بابا کیوں مار دینے تو تے کدھی کسین کو جاکھیں آئی نئی ہے کوئی کو جا آکھیں ہوئی کدھی کو جا نہیں آکھیں آئی اے مار دے کیوں نے بابا مار دے کیوں نے اللہ جانے میرا جملہ کہیں سنے کدھے سیر تو گزرنا ہے میرے حسین دیدہ سیر چم کے فرمے دینے مینو تائیں مار دینے میرا بابا یا لیئے میری امہ بطولے ہائے 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 اگلا جملہ ایس تو بھی سختیں بابا ہین کون رکھو لما دے شیرت قرآن تے پچھو نکڑو کون آڑو بابا ہین کون میرے حسین دیدہ مبارک ہنجوان آل بھار گئی فرمایا نا پرو نمی نروان نپوچ ہین کون بابا نئی نئی میں پچھنا ہے میرے حسین فرمے دینے میرے نان دا کلمہ پڑن والے موسلمان مصومہ اچھی روکیاں دیئے میں بابا نروان نا سجادن یتیم کار کی دہیوں دے ٹور چلیے جتے مسلمان بابا کی دہیوں دے ٹور چلیے میرے حسین فرمے دینے نارو سو جا اللہ اکبر دی باب دے سیند رکھے اثر ان اگلی گلت ساں دشنی جڑی دا دی رات باب دے سیند بغیر نہیں ستی یاران دی رات کتے ستی آوے گی ہائے 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 آئی جی یاران دی رات بھی باب کو لائیے یاران دی رات بھی نصیر وی شیب آئیے باب کو میں نو بار بار دی وضاعت کرنی ضرورت نہیں جنہنو اللہ نے خاص رحمت بیٹی والی عطا کیتی ہے نا وہ ہر روز تجربہ کر دے اسے باب نو ذرا ایک تکلیف ہو جاوے دی برداشت نہیں کر دی ساری رات جاگ دی راستی بابا پانی دے وہاں بابا چاہ بڑا دے وہاں بابا دوائی دے وہاں اے میں گل ہے یا کوئی نہ اے باب نو ہو جاوے شیر نو درد تے دی برداشت نہیں کر دی تے جس باب دا سیری نال کوئی نہیں سلامت رو سلامت رو بھائی آئیے باب دے کو باب دے پیرانچ لیٹی ہوئے جو میں بچیوں ماں پہ انہا لڑ دیا گلہ کر دیا رو رو کے آن دی پہ آئی بابا میرے نال بول بابا میرے نال گلہ کر بابا جان لائے ترے سینے دے بغیر سو نہیں سکنیا بابا دی آئیے جان لائے تر دیا ماں پہ اکولو جو میں تر نائے دی باپ نال گلہ پہ کر دیا دی آئیے شیر نال کوئی نہیں ہے جسم زخمہ نال چور چورے باب دی نڑ گلہ پہ کر دیا اللہ اکبر رات مک گئے دیں آگیا یارہ محرم دا سفر شروع ہو گیا بغیر پلانے دے اٹھ جنت پاک بیبیاں سوار ماسوم بچے سوار نیزیت شہداد سربلان بڑے بڑے جگریاں والیاں بیبیاں سبراں والیاں بیبیاں جی جی میں نسیرمی شہ بینج پڑ داؤںنا ناوویر مرا کے ترائے بھائنا تے ٹورپا سے شام دے گئیاں شرپترہ دے ہانے نیزیتے تھلے ماما ٹوردیاں رئیاں سفر شروع ہو گیا ہے رشتے دے اندر ایک مقام آیا ہے جس طرح میں استعلان کافلہ رکے آئے ڈاڈی دھوپے یزیدی کافلہ درختان دی چھان تھلے بے گیا پاک پردہ دار بیبیاں معصوم بچیاں تے بچیاں نو ان چاکھاں کے دیاں نو دھوپتے کرے دھٹ لائے او تھے ٹھہرایا ڈاڈی تے دھوپے پاسے تے درخت خوش کے حضرت امام زین اللہ بیدین علیہ السلام اس درختے قریب گئے فرمین دنے او درختاں میں پہچان میں کونہ تُسھی نہیں بولے نے درخت بولے آ آدھائے ڈاڈا پہچان لے آئے نہیں پہچانے آ تو حسین دنہ نے دی امت نہیں پہچانے آئیں میں ڈاڈا پہچان لے آئے تُسھی حران ہوگا نہیں نا حضرت امام زین اللہ بیدین علیہ السلام فرمین دنے تھوڑی جے چھاں بڑا میری ہیں پھوپیاں تیرے سائے تھے اوہ درخت سبز ہویا ہے چھاں بڑیئے لیکن جد آئے نہ بغیر تے ہوں ایک ہے پاک بیبیاں ماسوم بچے چھاں دے تھلے بین واسطے جا رہے نہ سکتی کیتی یہ نہیں جان دیتا دے آئے انسانو اجازتی نہیں تو انو چھاں تے بٹھائیے بیبیاں واپس دھوپتے آئے آئے اے جمیں حضرت امام زین اللہ بیدین علیہ السلام بیٹھے آن رے دے ٹلے تے پاسے تو ایک بندہ اوٹے ٹلے دے چڑے آئے آن دے ایک کہ دیا چیرے تو لگ دا پے آئے کسے وڈے شریف گھر دا فردیں کیا بات ہے تو آڈی اے تھے نہ بیٹھ جاں او کافلے والے آن دے نال بیٹھ جاں انہوں نے پتہ ہی نہیں آبی کونے آن دے اے اے تھے کہ شیر بڑا سخت ران دا ایک بندہ آنو کھا جان دا ہے تکلیف دین دا ہے او ناوے تینوں تکلیف دے میں تم زہمت بھی نہیں کر سکنا ہے مقابلہ بھی نہیں کر سکنا ہے ہتھاں میں چھ کڑیاں نے پہراں میں چھ بیڑیاں نے گلے میں زنجیران دا تا کئی اے میں شیر تکلیف دے میں گا حضرت امام جانو لابے دین علیہ السلام اے دیاں گلہ پے سن دے آن جو یاک دا مرے تا اڑے آئے دھوڑ ڈڈیئے اے بندہ نسیاں آن دائے شیر آگے آئے ان تو جان شیر جانے میں اپنی جان بچا کے پہ جانا شیر سامنے آیا ہے انہیں ایک ہماری پیر مارے آزمین تے مرسیر مارے آزمین تے حضرت امام جانو لابے دین فرمے دین ہاں سچے اے بندہ پاسے تے کھڑاوے خدا پہا شیر دنڑ کردہ کیے بندہ کیے ہندہ کیوہ دھوڑ حیلان ہوئی جانوے دوسری مرتبہ شیرے میں کیتا آپ نے فرمایا سچے تیسری ماری جدہ شیر ہنج کیتا آپ نے فرمایا سچے شیر ٹکرا مار مار کے اوٹھے ہی مار گیا جدہ شیر مریا بندہ آیا قریب آدھے پہلے اداسے نبی یا نبی آدھی اولادیں میں تیرا کمال ہوئے کھے آئے اداسے شیر ترائے واری زمین تے پیر کے او مارے آئے ٹکر کے او مار دا پھر تسی کوئی گال کردے آئے آخر تے تسی شیر دی گال سنن کے انج روئے اکھاں میں چھو خون آگے آئے حضرت امام جہنو لاب دین علیہ السلام فرمایا چنگی گالتے نہ پوچھے آدھے نہیں نہیں میں پوچھنا آئے آپ نے فرمایا پہلی واری او نے جڑی ٹکر ماری زمین تے پیر ماریا زمین تے او نے اپنی بولی اچ میں نو پوچھے آئے سنے آئے کاشم دلاش دے ٹکڑے ہو گئے میں آکھے آ سچے دوسری واری انہیں پوچھے آئے میں سنے آئے غازی دے بازو کلم ہو گئے میں آکھے آ سچے تیسری واری انہیں پوچھے آئے میں سنے آئے حسین شہید ہو گئے میں آکھے آ سچے جدا اور مریا یہ پوچھتا ہاں میں سنے آئے پھوپیاں وی نال نی علی دیاں ویٹیاں وی نال جنگلا ویچے محمد دیاں دیاں تمہیں آکھیا سچے میرے نالین شیر ٹکراں مار 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 گئے آئے ایس درندے جتنا جے مسلمان آیا کر لائیں دے محمد دیاں دیاں بداراں میں چھنا جاں میڑا درباراں میں چھنا جاں میڑا کافلا چل دارے آئے اللہ اکبر توجہ فرماو رشتے دے اندر ایک جگہ تے او سانگو نیزا زمین اچھ گڑے آ گیا جی دے تے سرے حسین سارے یزیدی ٹیل مار رہے پھر دو دو چار چار دادا بندے بھی آ راڑ کے اوچھ نیزے اچھا نیزے دا پھال اٹھے اٹھے سرے حسین تھلوں سانگ زمین اچھ گڑی گئی اے او سانگ نہیں کڑ سکے سارے حسین دی طاقت دا کیوے مقابلہ کرے ہاں سلامت رو بھائی جدو سانگ نہیں نہ نکلی اے اطلاع پہنچی شمر بے غیر اتھائیں سانگ نہیں نکلی نیزہ تھلے گڑے آگے اوچھا کہا سارے کڑوں نہیں نکلے سکے اوچھا کہ خموش ہو جاؤ مطا اے حسین دی عظمت دا سارے انو پتہ لگ دا کوئی زور لگی نہیں حسین دی عظمت انجھ کر کے لوگاں چھپا مندی کوشش کی تھی میری گالوں لکھو دلتے جڑا عظمت حسین چھپاوے گا اوہ شمرے جڑا بلند کرے گا اوہ غلامے دلتے لکھ لو میری گا عظمت حسین دا پتہ لگ جاسی تے ساڑی بزدلی دا پتہ لگ جاسی اس بغیرت کوئی وکھ راجے کام کیتا ہے ہے تا برداشت بار پر ان میں چونکہ لفظ ہیں شمر نے تازیانہ لے آتے حضرت امام زین العابدین دے کھوڑا آگیا تسی پریشان نہ ہوگیا ہے یہ تازیانہ لے کے آیا ہے اللہ اکبر انہیں اس طرح کے مکی پڑھا میں اس کی کیتا ہے کورڑا ان دے ہتھی آ اس امام زین العابدین دے پیر چم میں ہاتھ بد دے سو وہ تازیانے مارنے شروع چکی سید دی کانڈ زخمی ہو گئی آنکھ باپنو اگاں ٹورے اتنا اے بغیرت بھی جان دے یان بھا میں جسم نال کوئی نہیں مڑوی پتر دی گال سنے گا کیڑا کی دلائی بیٹھنے بھائی سمجھو میری بات اتنا اے بھی جان دے یان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آئے و سانگ دے تھلے بابا رکھنا یہ آؤ دو رکھیں آ جدا میرا ویر علی اکبر پہ جان دا جدا چاچو غازی پہ جان دا ہون رکھیں آئیں میرے جی سمچے برداشتی کوئی نہیں میرا ظالمہ دے کورڑے برداشت کرامتیوں سوے لے دا موک گیا آغاز جدا دا کہہ دی بس دے راؤ بھائی نال پھپیاں تے بہنہ بابا بابا روک نئی اولاد والے بیٹھن سرے حسین چوہ واد آئی سجاد کیویں ٹوراں پچھا میری دی سکین اوٹ تو ڈیگ پہی ادھی رات آئی ہندیری رات ایک گل سنئے بنتے علی کی واپس آئیاں ساد پہیاں مار دیا سکین 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 شمر بھی غیر تاندہ سجاد میں جانا واپس بچے نو لے کے ہونا بنتے علی فرمے دیا سجاد نو نا جاوڑ دے مین اے ظالم بچی اگے ڈری ہوئیے بنتے علی خود تشنیف لے گئین ساد پہیاں مار دیا سکین سکین بچی دی آواز نہیں آئیے ویخدیاں کی پہیاں ایک بی بی برکا کی تاہیے اس بچی نو جھولی چھ دس کی بی بیت دی رہیے تیری بھوپیاں نار کی بی تی ماسوما دس دی پہیے اوہ بی بیاں دی اے نار اللہ دے اللہ دے عرشدہ کینگران نا چھڑ سا جے تائیں تیرے ویران دے خون دا بدلانا لے لامانگی بنتے علی نے ساد مار کے پچھے نی بی بی کونے جنگلہ ویچ ساڈے بچیاں نال پیار پی کرنی اے تیار کوئی ساڈا دشمن اوش بی بی پردہ ہٹایا اے فرمایا ساڈا اے تیاری امہ زہرہ اے در دھی دی و جانال باپ پریشان ہویا ہے اے دی و جانال میں بکی اچھ پریشان ہوگا اللہ اکبر سلامت رو کافل اپنی منزل دی طرف کوفے آیا ہے کوفے تو چھبی منزل تیہ کی تھی یا میں نیڑے آگیاں بھائی کربلا تو شام چودہ سو پنتالی میل سفر چھتی شہر چھبی منزل ایک سو چھتالی بزار دو سو اٹھ ونجا موڑ بہتر تانگ گلیاں شام دا لفظ آیا ہے تسیروں پہن حضرت امام زین اللہ بدین علیہ السلام جدہ واقعہ کربلا پڑھنا جدہ شام آوے آ ترائے واری آ کھنا شام شام اکانچ رات واد داوے آ لوگ پچھ دیان مولائے تھے کو زیادہ تکلیف ہو یہ فرمے دیان اکیم اکیم دے ترائے راتی ہی کے دروازے تے کھڑے رہے بے غیرت اندر شراباں پین دے رہے بزار سجائن دے رہے دربار سجائن دے رہے جی جی اے بے غیرتیاں اندر کر دے رہے اسی ترائے دن ترائے راتاں بابو ساتھ تے کھڑیاں گزاری تے راشت نہ بڑ گیا جڑیاں شام دیاں اوارا اور تاہیر اووی گھراں نو جا وڑیاں گھر جا کے یزید نو لکھیا خات جیسا نو کہ دیاں دا تماشاں وی کھوڑا ای اینا نو ساڑے دروازیاں تے گزار بائر سا نو شرم دیئے ولانا شریف دے وشنی کو جس محولے چے اوارا اور تا نو شرم دیئے آئی ہون دسو او بی بی انکی میں گزریاں جنا دے پردے عرشان تو آئے او جڑیاں دے چٹے گھروں نکل کے نانے محمد ضرور دیتے نہیں گیا اللہ جانے اس محول چونکے میں گزریاں نے میں عرض کر داؤں نانا واقف پیکیاں گلیاں دی تے جدہ ویچ بازار دے آگئی کول شمر مزاج ریاں یا دی میری شین شمیج منش آگئی ایج بولی پیو دے لہجے ویچ ماہ آل دی بدل فضا گئی عشقال دا رومنے پی لوگ آ دے ہاں نہ ایک بیکھوں کیوں زینب شامچ وست دے رو کاف نہ پہنچ گیا دمشق چونکہ انہیں میرا مقصدیں نہیں نتے بات بڑی لمبی ہو جایا اللہ اکبر اس بغیرت یزید حکم چا دیتا ہے کہ دیا نو زندان اچ تے زندان ہن میں سارا چھاڑ گیا یزید دے دربار اچانا یزید دی بکواسات پاک بیبیاں وال نجست پلید حتھان دا اٹھانا انتے دربار چکن دا رکھوا گویا یزید دا نصر اس دا ناما اس اینج اشارہ کیتا ہے آئیں باغی دیاں بہنے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماؤں بغیرت باغی دیاں بہنے نہیں نمازی دیاں بہنے یہ آل رسول نے یہ محمد دیاں دیاں نہیں ناصر کہ بھئی گا اس نے نکلے دربار بہر 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 چک کسائی پھٹا لائی بہی ٹھا گوشتروں دے پھٹے دوتے نو امودی جی تینجھا ہاتھ رہا ہے اس نے اندھا ہاتھ کٹ اوہ ساکیہ میرے کو ہاتھ کٹوا کہ میں اندھر کراؤں اوہ ساکیہ تو ہاتھ کٹنا ہے کہ میں اپے کٹا ہوں کٹ کسائی چایا ٹوکاوز مارے ہی تھے دوئے ہاتھ اچھ ہاتھ پکڑ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دیکھوڑا ہے آندھا ہے ایوہ ہاتھ تھا نا جڑا بی بی لے اٹھے ایوہ ہاتھ تھا نا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک گال دسی اپنی فپھی فپھی ماں اے جڑا اس ہاتھ اٹھایا سی نا تے میں نوا کیا بے غیر آتا پلی داتھر لے کرے رسول دیں یا دیں یا نہیں ہاتھ کٹ کے لائے تو انہاں مافی پہ مانگ دائے اچھا سجاد پتر اسی تہاں ہی ماف کرنا لے اندھا ہاتھ اندھا کٹے ہوئے ہاتھ نہ لائے نا توتے صرف ہاتھ لائے ٹھیک اللہ کرسکی چاہا اس کی شمد میں کتنے کمالات پڑا اللہ اکبر آگے نیڑے میں اس حکم دے دیتا زندان دا تے پھر ہاتھ کڑیاں تے رسکیاں تے بیڑیاں نہیں اتاریاں گئیاں وہ بیلڈنگ و امارت اتنی پرانی ہائی ان دے چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے وقت دیو بیلڈنگ آئی جدویں اندر داخل ہوئے نا پاک پردہ دار بیڑیاں ماسوم بچے تے اندر جی ساپتے اٹھوں میں پھر اڑپے یزید بے غیرد دی پلیش ہی آئی ایک تو چھات تو دی بوسید آئی چھاتے کڑک سی ڈگ سی آپ پے مار جاسن میرا نہ آئیں کو نہ بڑھ سی یا اندر ساپتے بچھو نہیں اندر مار جاسن میرے تکیش ہی نہ اسے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اندر پیر رکھے نہ تو بچھو دے ساپ آگے کوئی ہے دو پیر چمعے کوئی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بچھو نو پکڑ لے فرما ہے تو اڈا کامن ڈانگ مارنا تکلیف دینا میرے نانے دی امت تکلیف دے وان تو باز نہیں ہے یہ تو انہوں کئے روکنا ہے ساپ آگے اپنے فروڈ ڈانگ مار ساپ آگے جی میں ڈانگ کی مارنا ہے میری ڈیوٹی ایس زندان ایس بلڈنے کے جذرتی سالے سلام لائیے انہوں نے فرمایا بھی تو ساہی تھیران ہے تک کسے بغیرہ تنوے تھے اندر پیر نہیں رکھن دینا مطلق کسی ہے گندہ پیر آجاوے رسول دیا 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 آمنا ہے بھامے جیسے رانگی چی آمے اتنی دیر تیر 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 پیر دیا رانا ہے کوئی تیر پیر نہ رکھے کوئی اندر داخل نہ ہوئے میرے لفظ آپ کھا چاہے تے محمد دیا دیا آکر بیٹھنا ہے بھامے جیسے رانگی چیوی آئیں آئی ہیں ہائے 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 تے کسے دے پلید پیر نہ لگ جائے میں ان دے انہ دے آن دے آن دے آن دے تے تشہی تے پیر آ دینا ہے حضرت امام زہن العابدین تے سارے قیدی اندر داخل ہندے گائے سابتے اٹھومے نکڑ دے گائے ان میں ایوی اضافی پڑ گیا میرے مضمون اچھا نہیں چونکہ مضمون میرا جو تسی سن دے پہنے پہنچ گیا زندان اچھا یزید ایک دن بڑا پریشان شام دے لوگ آکے 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 آئے یزید انجل لگتا ہے جویں ساڑے مکان آ دیاں چھتاں ڈک دیاں پہیاں دیواراں حل دیاں کیوں اوہ آ دینے زندان اوہ آ دینے زندان اوہ آ دینے زندان اوہ آ دینے بڑا 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 کر کے روان دینے ساڑے بچے ماں آ دا دو د پینہ چھاڑ دے دنے جانوار پٹھے کھانا چھاڑ دے دنے کوئی انتظام کر آ دا کھرنا کچھ دو دین گزرے اس ماں سوما دے رون دیا آواز یزید دے محالے چاہیے دربان نو بلایاں دا نیندر خراب ہو رہیے بچی رون دیئے اے دا انتظام کرو دربان آ دا اے اوہ بے غیرہ تاو دا پہ اوہ بھی مروایا ہی روانوی نہیں دے نائے بچی رووے نات کریں کی آ دا اے دا حال کر دربان آ دا اے دا حال اوہ دے باپ دا شیر بھیج یزید آ دا جے شیر گھلا حسین دا بچی چوب کر جانسی دربان آ دا گھال کے میں ایک میں ہاتھ بن کے اگلے جملہ آ دا پہاں جے تکلیف ہو گئے تھا کی میں برداشت کھننا ہے دربان آ دا اے گھال کے میں یزید آ دا اے جے گھلا نہ روشی دربان ویرو پہ آ دا اے نہ ہوشی نہ روشی بس دے رو اس بغیرتن شر حسین دربان دے ہتھ دیتتایاں دا جا زندان جے دیکھیا دربان آیا ہے حضرت امام زینو لاب دین کڑیاں دا شیرانہ بنایا ہے نیویں پا کے بیٹھے نے آیا ہے زنجیران تو پکڑ کے ہلا کے آدھا کہ دیا اس شیر لاؤ باپ دا جا کے ماسوما نو دے وے کے کو جاؤں سلاو جاؤں ماسوما کے خواب اچ باپ نو وے کے آ جاگی بے چی آئی روندی پہیں آئی آندھی آئی بابا بڑے دے ہو گئے نے دین ملے نہیں آئے حضرت امام زینو لاب دین باپ دا شیر چاہیا ہوئے اللہ حق پر آئے نے اس کوٹھڑی دے اندر میرے امام فرمے دینے سکینہ سکینہ اکھی کھول وے کھون آئی آئی وے ویر تو داش کھون فرمائی بابا ملے نہ آئی اکھی نہیں کھولیاں حق تا بندہ باپ دا شیر چاہ لوے آ نہیں نہیں جلدی نال تھوڑی جی مٹی کٹھی کی تھی او دا شیرانہ بڑھایا ہے او تے شیر رکھے لیٹی ہے آ دیئے میں ویر ہون میرے باپ دا شار میرے شینے تے راکھے جدہ باپ دا شار شینے تے آیا ہے آ دیئے میں بابا آگے میں تر شینے تے سم دی آئی آہ ہون ایک لازہ تودھی دے شینے تے آرام کر ساگت تھاک گیا ہوسی بابا آ دیدے شینے تے جدہ باپ دا شیر دیدے شینے تے آیا ہے ماسو ماں باپ نڑ گلہ بھی کر دیا ہے اُن دل تے ہاتھ رکھا سنائے رو رو کیاں دی آئی میں بابا اے تیریاں رگاں کائیں کٹیاں نے بابا تیری گردن تے خنجر کائیں چلایا ہے بابا تیری زلفان کائیں بکھیریانے بابا تیری پیشانی تے زخمے رو رو کے آ دیئے اکھی کھول بابا تیری پیشانی تے خنجر کائیں باپ نڑ گلہ باپ نڑ گلہ باپ نڑ گلہ بھی کر دیا ہے بابا تیری پیشانی تے خنجر کائیں باپ جردن تے خنجر کائیں باپ نڑ گلہ باپ نڑ گلہ بھی کر دیا ہے باپ دا شر چوم کے آدھی ہے تو بے شاک کوش گیاں خنجار تلے تیہے حق دے دین دا حدی تیرے سجدے تیرہ بناز کی تائے مان گئی مخلوق ہے خدا دی جیندے رو اگلیاں دولے نا توڑے ہنجوا دی نظر ماشو مارو رو کے آدھی ہے ایک وار کٹھائے تیڑی نب گئیے تے کھون دے آزادی بازار دے ہر ہر موڑ دے میں چھے رئیے کچھ دی دی زہرہ سلامت رو بھائی باپ دے ناڑ گلہ پی کر دیئے باپ دے مو ناڑ مو رکھیے رو کفچین شریعت پرواز کر گئی انہا لیلہ و انہا لیلہ جیون ٹور گئی تھی حسین دی اللہ اکبر ہر کوئی رویا ہے بی بی فضا وکھ رہے ہیں بے کروئی دے ڈاڈا روئی ہیں حضرت امام زین اللہ بے دین علیہ السلام فرمین دین امہ فضا میرا ویر اکبر ٹوریا یہ جنہی روئی لفظان دے آخری لفظان دے قریب آگئے میرے ویرہ سغرن تیر لگے آئے یہ جنہی روئی ہیں میرا بابا حسین زباویا یہ جنہی روئی ہیں اتنا زیادہ رون دی وجہ بی بی فضا روکیاں دیئے رون دی وجہ تیرے پیو دے قتل دی اصل گوا تے مر گئی شام ویچالے ہون کھول جرسی ہم اوڑ کھول جرسیاں بین دیاں تیرے دردان دی بھائی وال دفنا دیتی سجاد بین رات گزری آخری لفظ ہے رازی ہو جب ہے رات گزری دیر نویا نا اوڑ سلا خان دے نال حضرت امام زین اللہ عبیدین علیہ السلام ٹیک لاکے بیٹھر رون دے پہن کسے خیال اچ بیٹھن ایک بی بی گزری بزار ویچو حضرت امام زین اللہ عبیدین علیہ السلام نوان دیئے میں سنے آئے کہ دیاں دیاں دعاں وان کبولوں دیاں ہاں بی بی دس آن دیجئے مربانی کرو نا دعا کرو چاہاں میری چار سال دی دیئے بیمارے تے گھل دی نہیں پھئی بہن علاج کی تھے بہن چارے لائے تو قید دیں گے انہوں نہ پتا ہے کاؤں نے تے میں سنے آئے کہ دی دعاں کبولوں حضرت امام زین اللہ عبیدین علیہ السلام فرمین دنے بی بی رو نا جا دین علیہ بی بی گئی ہے گھار جو ہی دروازے تو اندر رکھے آپ پہر گھار کو حرام اللہ عبیدین اللہ عبیدین اللہ علیہ السلام دیکھو لاندھی یہ کہ دیا معاف کریں تنہوں انتظار کرایا ہے بڑیاں کیے آن دیئے میری دھی مار گئی ہے میں دس سنائیاں جو زیادہ انتظار نہ کرے حضرت امام جہن اللہ بدین اللہ علیہ السلام فرمیدن بی بی کی ہویا ہے مقامہ چاہی تھا ہی بات میں لے آ جلدی نال گئی ہے موئی دھین چاہیا ہے سلاخہ دے اندر حضرت امام جہن اللہ بدین اللہ علیہ السلام بارو لے آ کے دھین چلی ٹایا ہے لے وے قیدی میں موئی دھین لے آیا ہے فرمایا بے فکر ہو جاں حضرت امام جہن اللہ بدین اللہ علیہ السلام اس بچی دے شیرت ہاتھ راکے فرمیدن اللہ میری بین سکینہ دواز آئی اس بچی نو حیاتی عطاکار فوراں بچی کلمہ پڑ دی آئیے اللہ علیہ السلام اوٹھ کے بیٹھ گئی ہے حضرت امام جہن اللہ بدین آل موک کر کے متے تے ہاتھ راکے آں دیئے اے 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 ابن زہرہ میرا سلام موک گئی میری پڑایوں بی بی حیرانو موسیقی میری طاعتی حاضری قبول فرمائے آمین خطیبی اہل سنت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قائری لیاقت علی فریدی صاحب اللہ حسینی صاحب کہ آپ نے مسروف سے مسروف ترین ٹیم سے وقت نکال کے آپ تشریف لائے وہ بڑے خوبصورت آپ نے بیان فرمایا احباب دعا کا وقت ہے بیان نہ جائیں صلات اسلام کا ایک شیعت پڑھتا ہوں اس کے بعد دعا کرتے ہیں قبل حرامہ صاحب خطیب انشاءاللہ دعا کریں گے مصطفی جانِ رحمت پہلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جن کو دوکھے سے کوفے بلایا گیا جن کے بچوں کو بیان سارو لایا گیا جن کی گردہ پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہلا خون سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا اور یا الہی صدقہ سلام آلی رسول زہارہ بطول اور یا سلام آج زہارہ بطول معلہ آلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا اللہ تیرا ذکر کیتا قبول فرماؤ تیرے محبوب دا ذکر کیتا قبول فرماؤ تیرے محبوب دے محبوبان دا ذکر کیتا قبول فرماؤ اس ذکر پاک دا صدقہ مولا کریم جتنے احباب حاضر و سب دی حاضری قبول فرماؤ اس پاک ذکر دا صدقہ مولا کریم جو بیمار نے صحت کلی اطاف فرماؤ رشید خان صاحب دے بیٹھ بیمار نے یا اللہ بھائی رشید خان صاحب دے بیٹھ بیمار نے انہوں صحت کامل آجلہ اطاف فرماؤ ایک دوست نے اللہ حق پر منگن دا بہترین طریقہ منگن دا بہترین جگہ منگن دا بہترین ذکر منگن دا بہترین وسیلہ ہے جس یقین دے نال منگ رہنے ایک دوست نے آکے یا اللہ میرے ایک خاندہ نور واپس آ جائے یا اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ محبوب دی پاک آل دا صدقہ اس نے اکھان روشنی اطاف فرماؤ جو بی بیمار نے جس بی بیماری مبتلا نے جتے بی بیمار نے مولا صحت کلی اطاف فرماؤ حضرت امام حسین علیہ السلام دے اس پاک گھرانے دا صدقہ مولا جو بیمار نے صحت کاملہ آجلہ اطاف فرماؤ جو بے اولاد نے نیک اولاد اطاف فرماؤ جو پریشان نے انہوں دی پریشانی ادور فرماؤ جو بے رزق نے حلال پاک رزق نصیب فرماؤ اے رب زلجلال اس پاک ذکر دا صدقہ اس مسجد نکتا قیامت عباد و شاد فرماؤ اس پینڈ ترہم فرماؤ پینڈ والین ترہم فرماؤ سارے پینڈ والین واپس ہمیشہ اتفاق اطاف فرماؤ حضرت علامہ مولانا عبدالغفار نصیبی صاحب دیئے میند محبت اقیدت مولا قبول فرماؤ انہ دے علم اچ امر اچ امل اچ زوج